بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ تعالیٰ کا بیندہ فضل و کرم ہے کہ اس نے ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت نے پیدا فرمایا اور پیدا ہونے کا فخر انار فرمایا الحمدللہ یہ فخر اشکی انبیاء نکلا مزید برائے کرم ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن جیسی نعمت سے عبستہ فرمایا اولیاء اللہ کے دعامت سے عبستہ فرمایا اور تشرید ایمان کے لئے ہمیں یہاں جمع فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اکرام کے جھرونے بیٹھیں تشریف فرمائیں آپ نے صحابہ اکرام سے سوال کیا کہ مخلوق میں تمہارے نزدیک عجیب ترین ایمان کس کا ہے صحابہ اکرام سے سوال ہو رہا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رشاہت ہمارے ہیں کہ تمہارے نزدیک اے صحابہ کی مخدس جماعت تمہارے نزدیک مخلوق میں عجیب ترین ایمان کس کا ہے صحابہ اکرام نے ارس کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے ماں باپ آپ پر خربان مخلوق میں ہمارے نزدیک عجیب ترین ایمان فرشتوں کا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شاہت فرمایا کہ فرشتوں کا ایمان عجیب ترین کیسے ہو سکتا ہے وہ ہر وقت اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہے اپنے رب کی بارگاہ میں حاضر ہے اپنے رب کو دیکھ رہے ایسا نہ ہو کہ وہ ایمان پیسا نہیں لاسکتے رب کو دیکھ رہے تو ان کا ایمان تو ہوتا ہی ہے تو عجیب ترین کیسا ہوا صحابہ اکرام خاموش ہو گئے کیونکہ فرشتیں اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہیں تو ان کا ایمان لانا کوئی عجیب بات نہیں ہے اللہ کو دیکھ رہے ہیں اللہ کو دیکھ کے ایمان لانا ہے تو پھر عجیب کیا ہوگا تو اللہ کو دیکھ کے ایمان لا چکے تو عجیب ترین ایمان نہیں صحابہ اکرام نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انبیاء علیہ السلام کا ایمان عجیب ترین ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شاتھم آیا انبیاء علیہ السلام کا ایمان عجیب ترین کیسے ہو سکتا ہے ان کے پاس تو ہر وقت اللہ کی وحی آ رہی ہو اللہ تعالیٰ ان سے کلام فرمایا اللہ تعالیٰ کی وحی آ رہی ہے اللہ تعالیٰ کی وحی ہر وقت نازل ہو رہی ہے وحی لے کر اللہ پر ایمان نہیں لیں گے تو اور کس پر ایمان لیں گے تو ان کا ایمان بھی عجیب ترین ایمان نہیں ہو سکتا صحابہ اکرام عرض کرے یا رسط اللہ پھر ہمارا ہی ایمان عجیب ترین ہوگا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اشارت ہوایا تمہارا ایمان عجیب ترین کیسے ہو سکتا ہے تم ہر وقت مجھے دیکھ رہے ہو میں بنفس نبیس تم میں موجود ہوں مجھے دیکھ کر بھی ایمان نہیں لاؤ گے تو پھر کیسا ہوگا تو تمہارا ایمان بھی عجیب ترین نہیں ہو سکتا پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت ہوایا کہ عجیب ترین ایمان ان کا ہے جو میرے بعد پیدا ہوں گے عجیب ترین ایمان تو ان کا ہے جو میرے بعد پیدا ہوں گے ان کے پاس ہزاروں کتابیں موجود ہوگی مگر میری کتاب کے ہر حکم پر ایمان لے کے آئے گی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے سامنے ہمارا ذکر فرما رہے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے سامنے ہمارا ذکر فرما رہے ہیں ہمیں یاد فرما رہے ہیں اور تعریف کرنے ہیں کہ ان کا ایمان عجیب ترین ہے میرے بعد آئیں گے اور ایمان لے کے آئیں گے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں یاد کر رہے ہیں کس بیسس پہ ایمان کے بیسس پہ ایمان ہے تم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد میں صحابہ کے ساتھ ہے میں خواہش کرتا ہوں کہ میں اپنے بھائیوں سے ملاخات کروں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے جھرمٹ میں ہیں اور اپنی خواہش کا اظہار کر رہے ہیں کہ میرا جی چاہتا ہے مجھے خواہش ہے کہ میں اپنے بھائیوں سے ملاخات کروں صحابہ اکرام عرض کرے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے ماں باپ آپ اپر خورمان کیا ہم آپ کے بھائی نہیں ہیں صحابہ اکرام عرض کرے ہیں یا رسول اللہ کیا ہم آپ کے بھائی نہیں ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شات ہم آیا تم میری صحابہ ہو تم میرے صحابہ ہو میرے بھائی تو وہ ہیں جو میرے بعد آئیں گے اور مجھ پہ ایمان لائیں گے حالانکہ انہوں نے مجھ کو دیکھا بھی نہیں ہوگا صحابہ کے سامنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں یاد فرما رہے ہیں اور کیا فرما رہے ہیں میرے بھائی میرے بعد آئیں گے مجھ پہ ایمان لائیں گے حالانکہ انہیں نے مجھے دیکھا بھی نہیں ہوگا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نسبت کہاں بن رہی ہے ایمان کے ساتھ ایمان کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تیسرے موقع پہنے شاہد فرماتے ہیں مبارک بات ہے وہ خوش خبری ہیں ان کے لیے جنہوں نے مجھے دیکھا اور ایمان لیا کیا شد ہمارے مبارک بات ہے وہ ان کے لیے خوش خبریاں ہیں ان کے لیے جنہوں نے مجھے دیکھا اور ایمان لے کے آئے ایک بار اشارت ہمارے آپ نے پھر آپ نے اشارت ہمارے سات بار مبارک ہو سیون ٹائمز سات بار مبارک ہو مبارک بات ہے ان کے لیے خوش خبریاں ہیں ان کے لیے جنہوں نے مجھے دیکھا بھی نہیں اور ایمان لے کے آئے سیون ٹائمز مبارک بات دے رہے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کس کے سامنے صحابہ کی مقدس جماعت کے سامنے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بشارتوں میں ہم کب شامل ہوں گے جب ایمان ہوگا تو شامل ہوں گے لیکن ایمان کی کسی برکت ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مبارک بات دے رہے ہیں خوش خبریہ فرما رہے ہیں کس کو سیون ٹیمز جو ایمان لائے حالانکہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا بھی نہیں تو ہم الہا پہ بات چل رہی تھے کلیمے پہ بات چل رہی ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب ہم اس میں الہ کے اوپر لاسٹ فرائیڈے گفتہ کو شروع کر دیئے جو لاسٹ فرائیڈے نہیں تھے ان سے گزارش ہے کہ یوٹیوب پہ بیان موجود ہے اس کو جو نہ سنیں ایک بار تاکہ نہ کنٹینیشن میں آ جائیں تو الہ کے جو نہ اعتبار رکھا گیا الہ کے کتنے اعتبار ہیں چار اعتبار ذات صفات افعال آسان ہم آسان سے شروع کرتے ہیں آسان میں ہلا کیسا ہونا چاہیے سارے جہانوں کا مالک ہونا چاہیے اب ایک جو نا مولانا جلال الدین رومی رحمت اللہ علیہ کی بات رکھتے ہوئے آگے پر مولانا جلال الدین رومی فرماتے ہیں ایک مولا کا تعلیب ہوتا ہے اور ایک دنیا کا تعلیب ہوتا ہے ایک مولا کا تعلیب ہوتا ہے اور ایک دنیا کا تعلیب ہوتا ہے جو مولا کا تعلیب ہوتا ہے وہ ایمان والا ہوتا ہے جو مولا کا تعلیب ہے وہ کون ہوتا ہے ایمان والا ہوتا ہے اور جو دنیا کا تعلیب ہوتا ہے ایمان اس کے اندر داخل نہیں ہوا ایمان کی کمی سے دنیا کا تعلیب ہوتا ہے اب جو مولا کا تعلیب ہوتا ہے مولا کا فقیر ہوتا ہے اسی لئے اولیاء اللہ جب گفتو کرتے تو اپنے آپ کو فقیر کہتے ہیں وہ فقیر نہیں جو لوگوں کے سامنے بھیک مانگتا ہے فقیر مطلب لوگوں سے نہیں مانگتے رب سے مانگنے والے کو اولیاء اللہ فقیر کہتے ہیں تو وہ اپنے آپ کو فقیر کہتے ہیں کہ ہم مخلوق سے نہیں مانگتے کسے مانگتے اور رب سے مانگتے تو مولانا جلال الدین رومی فرماتے ہیں جو مولا کا تعلیب ہوتا ہے وہ کس کا فقیر ہوتا ہے مولا کا فقیر ہوتا ہے اور جو دنیا کا تعلیب ہوتا ہے وہ دنیا کا فقیر ہوتا ہے دنیا کا تعلیب دنیا کا فقیر اب طلب کیا کی ہوتی ہے طلب دیکھیں بندے کو جو انا گھوک لگی تو کھانے کی طلب ہوتی ہے پیاس لگے تو پانی کی طلب ہوتی ہے اب جو دنیا کا تعلیب ہوتا ہے اس کو خواہشات کی طلب ہوتی ہے اس کو اپنی تعریف کی طلب ہوتی ہے اس کو اپنے خودنمائی کی طلب ہوتی ہے اس کو پیسے کی طلب ہوتی ہے اس کو شہرت کی طلب ہوتی ہے یہ کس کی ہے دنیا کے تعلیب کی اور جو مولا کا تعلیب ہوتا ہے اس کو طلب کیا ہوتی ہے میں اپنے رب کو پہچانوں رب کو پہچاننے کی طلب ہوتی ہے کہ میرے رب کو میں کوئی پہچاننا ہے کیونکہ پہلا سوال خبر میں کیا ہوگا تیرا رب کون ہے تو اس کو ہمیشہ خواہش ہوتی ہے کہ میں اپنے رب کو پہچانوں رب کی تصدیق کروں اور کیا خواہش ہوتی ہے میں اپنے نبی کو پہچانوں رسول کو پہچانوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر ایمان لاؤں تو رسالت کو پہچاننے کی طلب ہوتی ہے اور کیا طلب ہوتی ہے اللہ کے منشاہ کو پہچاننے کی طلب ہوتی ہے دنیا کا طالب اور مولا کا طالب آپ فرماتے جو دنیا کا طالب ہوتا ہے وہ دنیا کی مردی سے زندگی گزارتا ہے جو رب کا طالب ہوتا ہے رب کی مردی سے زندگی گزارتا ہے دنیا کا طالب کیا ہے اب اس کی صبح شام رات دین ہر معمولہ کس کی مردی سے ہو گیا دنیا کی مردی سے دنیا کی مردی سے کیا ہوگا مطلب نفس کی مردی سے چلے گا خواہشات کی مردی سے چلے گا لوگوں کی بتائے ہوئے پر کام پر چلے گا اور جو مولا کا تعلیب ہوتا ہے وہ رب کی مردی سے چلتا مولا کا تعلیب رب کی مردی سے رب کی مردی کیا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کرنا آپ فرماتے ہیں جو رب کا تعلیب ہوتا ہے جو مولا کا تعلیب ہوتا ہے وہ عزت پاتا ہے اور جو دنیا کا تعلیب ہوتا ہے وہ زلیل رہتا ہے دیکھو آپ رب کا تعلیب جو رب کا تعلیب ہوتا ہے وہ عزت پاتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو عزت عطا فرماتے ہیں اور جو دنیا کا تعلیب ہوتا ہے زلت پاتا ہے ہمیشہ زلیل ہوتا ہے ہر معاملے میں زلیل ہوتا ہے اگر ہمیں زلالت مر رہی ہے تو ہم اپنے اندر جھاک کے دیکھیں کہ ہم تعلیب کس کے ہیں دنیا کے تعلیب ہے یا رب کے تعلیب ہے آپ فرماتے ہیں جو رب کا تعلیب ہوتا ہے وہ اخل مند ہے دانا ہے جو رب کا تعلیب ہے وہ اخل مند ہے دانا ہے اور جو دنیا کا تعلیب ہے وہ کیا بے خوف ہے آپ نے کیا اعشاء تمہیں دنیا کا تعلیب کیا ہے بے خوف ہے اور جو رب کا تعلیب ہوتا ہے اللہ کے نبی کی فرما برداری کرتا ہے اور جو دنیا کا تعلیب ہوتا ہے کو دنیا کی فرما بلانی میں لگا آپ سمجھیں سلوالنبی اللہ حمد صلی اللہ آپ ایک مثال لیتے ہیں ایک ہے مٹھی کی مچھلی مطلب آج کے زمانے میں سمجھے پلاسٹک کی فش ہے جب پلاسٹک کی فش ہے جو بنی ہوئی ہے اس کو سمندر سے کوئی غرض نہیں سمندر کی کیا طلب ہوگی اس کو پانی کی طلب نہیں ہوتی پلاسٹک کی مچھی ہے ان خوشکی میں ہے اسے کوئی طلب نہیں ہے کہ میں خوشکی میں ہوں پانی میں جانا چاہیے ایک مچھی ہے اس کو سمندر کی طلب ہی نہیں ہوتی تو آپ یہ مثال دیکھے فرماتے ہیں جو دنیا کا تعلیب ہوتا ہے اس کا دل مردہ ہو جاتا ہے اسے اپنے رب کو پہچاننے کی طلب ہوتی ہی نہیں اپنے رسول کو پہچاننے کی طلب ہوتی ہی نہیں اپنے دین کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو دین لے کے ہے وہ دین اللہ کی مرضی کو پہچاننے کی طلب ہوتی ہی نہیں لگتا ہے انسان مچھی کی طرح مچھی تو لگتی ہے بلکل پاسٹک کی مچھی ریال فش کی طرح لگتی ہے مگر اس کی طلب ہی نہیں ہے پانی میں جانے کی کیوں اس کے اندر جان نہیں ہے مردہ ہے اسی طرح ایک مثال آپ دیتے ہیں مردہ ہے اس کے سامنے لذیذ کھانا رکھ دیا جائے لذیذ کھانا رکھ دی جائے تو مردے کو کھانے کی طلب ہے ہی نہیں اس کو مردے کو نہ بھوک سے مطلب نہ لذیذ سے مطلب مر گیا تو اسی طرح سے جب دنیا کا تعلیب ہوتا ہے اس کے سامنے اللہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کی جاتی ہے دین کی بات کی جاتی ہے مردے کی طرح ہوتا ہے کچھ اثر نہیں ہوتا اس کو عجیب دیکھتا ہے کیوں؟ یہ دنیا کے تعلیب کی مثال ہے اگر ہمارے اندر یہ چیزیں ہیں تو ہم سمجھیں ہم دنیا کے تعلیب ہیں ہم رب کے تعلیب نہیں ہیں اور جو مومن ہوتا ہے مومن کے لیے دین کا کام تکلف نہیں ہوتا یہ حضور حسو صلی اللہ علیہ وسلم کا خورج ہے تکلف مطلب تکلیف کی جمع مومن کے لیے اللہ کی مرضی تکلیف نہیں ہوتی منافق کے لیے اللہ کی مرضی تکلیف ہے مومن کے لیے دین کا کوئی کام تکلیف دا نہیں ہوتا منافق کے لیے دین کا کام تکلیف دا ہوتا اب ہمارے پاس ہم جائزہ لے کہ دین کے کام کے لیے ہمیں تکلیف ہوتی ہے یا خوشی ہوتی ہے آپ فرماتے ہیں مومن کے لئے دین کا کام تکلیف کیوں نہیں ہوتا ہے وہ اس کی طبیعت بن جانے ہیں آپ فرماتے ہیں دین مومن کے لئے کیا بن جاتی ہے طبیعت بن جاتی ہے اب انسان کی طبیعت دیکھیں اگر آپ دھوپ باہر دھوپ ہے اور یہ جگہ چھاؤں ہے تو انسان کی طبیعت کدھر جاتی ہے دھوپ ہے چھاؤں ہے دونوں موجود ہیں تو دھوپ میں ٹھہرا ہے تو کیا کرے گا طبیعت کیا بولے گی اس کو چھاؤں کی طرف جائے ایک لذیذ کھانا ہے گرم گرم اور اس کو پسند دیدہ ہے اور ایک باسی کھانا ہے اس میں کیڑے نکل گئے تو اس کی طبیعت کس کو چاہنا دل بولے گی جو لذیذ گرم کھانا وہ لے لے گا وہ جو کیڑے کھانے میں آگئے ہیں جو باسی ہو گیا اس کو نہیں لے گا طبیعت کیا کرتی ہے اس کی طبیعت اس طرح کی ہوتی ہے پانی کی پیاس لگی گرمی کا موسم ہے تو اس کی طبیعت میں کیا ہوتا ہے تھنڈا پانی آ جائے ایک گرم پانی ہے ایک تھنڈا پانی ہے تو کیا سیلیکٹ کرے گا طبیعت اس کی تو اسی طرح سے طبیعت بتا کے آپ کہتے ہیں جو مومن ہوتا ہے اس کی طبیعت میں اللہ کی عبادت ہوتی ہے اور جو منافق ہوتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی پینا طبیعت بن جاتی ہے اس کی جب طبیعت ہو جائے جس چیز کی طبیعت بن جائے وہ طبیعت تکلیف نہیں دیتی چھاؤں میں آنا ہے طبیعت تو چھاؤں میں آنا طبیعت تکلیف دے ہیں گرمے کے موسم میں تھنڈا پانی پینا تکلیف دے ہیں بھوک لگی تو اچھا لذیذ کھانا تکلیف دے ہیں تو یہ طبیعت بن جاتی ہے تو طبیعت کس کی بنتی ہے جو مومن ہوتا ہے جو ایمان والا ہوتا ہے اور جو منافق ہوتا ہے اس کو ہر کام میں تکلیف ہوتا ہے اب یہ دیکھنا کہ ہمارے اندر دین کے کام میں طبیعت ہے یا تکلیف تکلیف ہے تو نفاق ہے اگر طبیعت بن گئی ہے ایمان ہوتا ہے ایمان طبیعت پیدا کرتا ہے اللہ کی عبادت کے لئے جو نفاق ہوتا ہے تکلیف پیدا کرتا ہے تو ہمیں دیکھنا ہے کہ ہم جو طبیعت میں ہے تکلیف میں ہے تو ہم کیا برہ رہے تھے آثار کی بات کر رہی تھے آثار میں اللہ تعالیٰ کیا ہونا سارے جہانوں کا مالک ہونا مالک مطلب سارے جہانوں کا مالک اب ایک دو دنیا کی مثالیں لے کے ہم سمجھتے ہیں آج کے دور میں جو employment ہے وہ مالک اور ماملوک کو بڑا اچھا سمجھاتا ہے جیسا کہ ہم دوبای آئے ہیں نوکری کر رہے ہیں تو جو employer ہے وہ مالک ہے employer انگریزی میں کہہ رہے ہیں تو employer کے میننگ ہے مالک اور جو employee ہے وہ ماملوک ہے اس کے انڈل میں آ رہے ہیں اب ان دوروں میں ایک agreement ہوا کہ دس گھنٹے دینا ہے یہ آپ کا job description ہے آپ نے یہ کام کرنا ہے اب اس کے اوپر عجرت ہو گئی عجرت کیا ہے کہ ہم آپ کی salary دیں گے salary میں food allowance ہے education allowance ہے medical allowance ہے rent ہے اور basic salary ہے جو آگے کی ضرورتیں پوری کرنا medical card بھی دے دیا گیا ساری چیزیں اس کی basic needs کو cover کرتے ہیں جو بھی salary define اب یہ join کر لیا اب وہ مالک کے پاس جا رہا ہے جو بندہ company میں جاتا ہے اسے example اگر وہ content ہے اس کا کام paper پہ ہے pencil کے ساتھ ہے calculator کے ساتھ ہے laptop کے ساتھ ہے بہت ساری چیزوں کے ساتھ ہے تو ہم جب office جاتے ہیں تو ایک دھیلا کا paper بھی نہ لی جاتے ساتھ ایک fill کا pen بھی نہ لی جاتے ہیں ایک چھوٹی سی pin بھی نہ لی جاتے ہیں اگر pin لگانا ہے وہ pin بھی نہ ہے stapler کی pin بھی نہ لی جاتے ہیں خواہ لی جاتے ہیں اپنے آپ کو لے کے جاتے ہیں اب کام کرنے کے لیے جو چیز چاہیے کون دینا مالک دینا computer پہ کام ہے تو electricity کون provide کرنا مالک computer کے software جو کام کے لیے چاہیے کون provide کرنا مالک provide paper چاہیے print لینے کے لیے کون provide کرنا مالک provide printer اگر اس سے connect نہیں ہے تو کون connect کر کے دینا مالک connect کرنا یہاں پر ہر کام جو بندہ کر رہا ہوتا ہے وہ بے فکر ہوتا ہے اس کو فکر ہوتی ہے company میں اگر paper ختم ہو گئے تو انہوں نے بلتا ہے admin department نے paper ٹیم پہ نہیں مٹھائے اسی لئے میں print نہیں کر سکا invoice نے submit کی مالک اس کے اوپر آئے گا کہ paper کیوں نہیں ہے pen کیوں نہیں ہے electricity کیوں نہیں ہے internet کا connection کیوں نہیں ہے بات کیا سمجھ آئی کہ جب بندے کو کام ملا تو مالک کی ذمہ داری ہے اس کام کو facilitate کرنے کے لیے ساری چیزیں provide کریں یہ بندہ جا کے وہ کام کرتا ہے اب اس کی ذمہ داری کیا ہے جو ٹائم اس کے لئے مقرر کیا گیا ہے وہ ٹائم پہ پہنچ رہے جو کام اس کو دیا گیا ہے وہ کام امانداری سے کریں اس کے بعد اس کو عجرت ملے گی اب ہمیں بھی اپنے مالک نے دنیا میں بھیجائے ہمارے مالک نے ہمیں دنیا میں بھیجائے کیا بھیجائے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّةِ وَالْإِنسَةِ ہم نے جنات اور انسان کو صرف ہماری عبادت کے لئے پیدا کرنا مالک نے کیا بولا کہ میں تمہیں میری عبادت کے لئے پیدا کیا اب پیدا گیا عبادت کے لئے تو ہمیں کیا کیا چیزیں چاہیے ہمیں چاہیے عبادت کے لئے آنکھوں سے روشنی چاہیے مالک پروائیڈ کر رہا ہے دماغ کی صلاحیت چاہیے ایک رگ بھی ہٹ گئی تو ون ٹو تری گل لیتے نظر آتے دماغ کا جو کنیکشن ہے جو جنکشن ہے جو ویرنگ ہے وہ ویرنگ اتنی جو انا شرونگ ہے اور اتنی سنسٹیو ہے کہ وہ ویرنگ میں تھوڑا بھی اگر فرق آ جائے اتنی زبردست ویرنگ ہے کہ اس کی ویرنٹی ستر سال کی ہے اسی سال کی ہے نوہ سال کی ویرنٹی ہے کبھی ویرنگ چینج کرنے کی ضرورت نہیں پڑی ایسی ویرنگ ہے کہ وہ ویرنگ میں جو کرنٹ کا جو پاس ہونا ہے وہ برابر ہو رہا ہے کبھی ویرنگ شارٹ نہیں ہوئی کبھی ہوئی شارٹ شارٹ ہوئی تو پھر 1,2,3,4,5 تو یہ جو ہے نا ہمیں وہ 1,2,3,4,5 اس لئے بتایا گیا ہے کہ ہمارے نصیتے دیکھو ہماری ویرنگ بچپن سے چل رہی اور ویرنگ کیسی ہے پہلے چھوٹی تھی اور وہ خود ہی ہمارے حساب سے بڑی بھی ہو رہی ہے چھوٹی تھی بڑی ہو رہی ہے اور کمپلیٹلی بڑی بھی نہیں ہو رہی ہے ایک سٹیج کے بعد آکے رکھ گئی بڑے بڑے بیرنگ ہو گئے جہاں تک آنا تھا وہاں تک آکے وہ رکھ بھی گئی ہے تو بات کیا ہے اللہ تعالیٰ نے ہمیں خوت بھی دیئے کانوں میں جو نہ سماعت بھی دیئے آنکھوں میں بسارت بھی دیئے زبان میں کلام بھی دیا ہے ہاتھوں پیروں میں طاقت بھی دیئے سب کچھ دے دیا ہے جو ہمیں چاہیے اللہ کی عبادت کرنے کے لئے سر مل گئے ہم کیا کریں ہم یہ سارا کمانے کے لئے استعمال کریں یہ سارا ہم اپنی مردی سے استعمال کریں یہ سارا شیطان کی مردی سے استعمال کریں یہ سارا دنیا کی مردی سے استعمال کریں رب نے کیا بولا میں سارے چیزیں دیا اب ایک بندے کو انٹرنیٹ دیئے اب انٹرنیٹ پہ ان کیا کر رہا فیس بوک پہ پوری دنیا سے باتیں کر رہا وہ انٹرنیٹ اس لئے دیئے گیا تھا اس کو کہ انٹرنیٹ سے سوفیر ایکسس کر کے اپنا کام کرتا اب اس نے انٹرنیٹ لے کے وہ کیا کر رہا ہے یوٹیوب پہ فلیم دیکھ رہا گا یہ اب جو نا فیس بک آن کر کے اب ساری دنیا سے باتیں کر رہا ہے تو اب کیا ہوگا اس بندے کا کیا ہوگا مالک کی نظر میں آئے گا تو مالک کیا کرے گا اسے ترمنیٹ کر دے گا ترمنیٹ کر دے گا مالک اپنی بارکہ سے نکال دے گا تو مالک نے ہمیں یہ ساری چیزیں دیا ہے تو ہم کیا کر رہے ہیں آگ سے کیا کر رہے ہیں بدنظری کر رہے ہیں زبان سے کیا کر رہے ہیں لوگوں کی عقیبہ شکایت کر رہے ہیں کانوں سے کیا کر رہے ہیں برے کام سو رہے ہیں ہاتھوں پہروں سے کیا کر رہے ہیں اپنی مردی سے جو چاہے وہ کر رہے ہیں مالک نے اپنی چیزیں ساری دے دیئے کھانے پینے کی ذمہ داری سب کچھ مالک انتظاب کر رہے ہیں مگر ہم نے کیا کیا یہ ساری فیسلیٹیز کو اپنی مردی سے دنیا کی مردی سے شیطان کی مردی سے نفس کی مردی سے چلا رہے ہیں اللہ تعالی کیا ہویا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّا وَالْإِنسَا إِلَّا لِهَا اب یہ بھئی اللہ کی عبادت کریں گے اللہ کی عبادت جو ہے نا دن رات کریں گے تو بھی کھائیں گے کیسا نوکری کیسا کریں گے ٹوالیٹ کیسا کریں گے یہ بھی ہوگا اللہ کی عبادت عبادت کے میننگ سمجھیں نہیں عبادت کی میننگ ہے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی صحابی رسول surroundings عبادت کی تفسیر کرتے ہیں عبادت کے معنی کیا ہے پہچاننا کس کو پہچاننا اپنے رب کو پہچاننا کہ رب ہماری کیسی پرگرش کرنا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے رسالت کو پہچاننا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کیسے اللہ کے منشا کو پہچاننا یہ پہچھاننا ہے یہ پہچھان لے گا بندہ تو بندہ اپنے عبادت کے مقصد کو پورا کرے گا تو کیسا پہچھانت ہوگی لا الہ الا اللہ محمد الرسول ایک اور مصاب شوہر بیوی کی مصاب کچھ شوہر اور کچھ بیوی آپ اس میں ریلیشنشپ ہوتی ہے دیفرنٹ دیفرنٹ ہوتی ہیں کوئی بیوی سمجھتی ہے کہ میرا شوہر میرا مالک ہے اور میں اس کی ملک ہوں مگر کچھ بیوی آئیسی بھی ہوتی ہے کہ میں مالک ہوں اور شوہر میرا ملک ہے دونوں ہیں تو آپ جنہیں دوسری والی کو بابنے دیکھتے ہیں پہلی والی جو صحیح اس کو دیکھتے ہیں کہ ایک بیوی نے یہ سوچا کہ میرا شوہر مالک ہے میں اس کی ملک ہوں اب شوہر جو ہے نا جس کو دیکھنے کا حکم دیا ہے اس کو دیکھے گی جس سے بات کرنے کا حکم دیا ہے اس سے بات کرے گی جو چیز سننے کا حکم دیا ہے وہ چیز سنے گی جو چیز کرنے کا حکم دیا ہے وہ کرے گی اب شوہر کی ذمہ داری کیا ہے اس کو جو کھاتا ہے وہ کھلاتا ہے جو پیتا ہے وہ پیلاتا ہے جو پہنتا ہے وہ اس کو پہناتا ہے اس کی ساری ضرورتیں کون پھوری کرتا ہے شوہر دیکھیں مالک اور ملک کے دنیا کی ہر چیز ہر چیز زرہ زرہ اللہ کے منشاہ کو سمجھنے کے لئے نشانی ہے اب میاں بیوی کا رشتہ اللہ کے منشاہ کو سمجھنے کے لئے نشانی ہے اب بیوی دیکھیں شوہر اس کا چپراسی ہو ڈرائیور ہو کانٹینٹ ہو انجینئر ہو ڈاکٹر ہو یہ ہو وہ ہو شادی ہونے کے بعد ان یہ کبھی نہیں سوچی کہ وہ جو ڈاکٹر ہے نا وہ میرا شہرات ہے کتا اچھا ہے تھا حالانکہ کئی مرد ہیں کئی پوزیشن سے مگر یہاں پر دیکھیں مالک ہمارا ایک ہی ایک ہی پوزیشن ہے مگر ہم کبھی جو ہے نا نوکری کو اپنا مالک بنا رہے ہیں کبھی بزنس کو مالک بنا رہے ہیں پیسوں کو مالک بنا رہے ہیں خواہشات کو منا رہے ہیں دنیا کو مالک بنا رہے ہیں مالک ایک ہی ہے مگر اس بیوی کے لئے تو مرد بہت سارے ہیں کسی بڑے آدمی کو دیکھ کے دل میں یہ گمان نہیں کرتی کہ یہ وہ میرا شہراتا تھا اچھا ہے اس کی باڈی کی ہے اس سے اچھے باڈی بلڈر سے اس کی خوبصورتی کی ہے اس سے اچھے خوبصورت نوجوان دنیا میں مگر بیوی کا دل اور اس کا جسم ایک ہی ہوتا ہے شہر کے تابع ہوتا ہے شہر کے حوالے ہوتا ہے شہر سے محبت کرتی ہے اور جو اس کو چاہیے کس کو پوچھتی ہے شہر کو پوچھتی ہے اگر شہر کو چھوڑ کے وہ کہے کہ یا تم کیا میری ضرورت کو پوری کر دیں بازو والے کی سیلری بہت اچھی ہے اس سے ذرا بات کرتی ہو پانسو درم لے کے آتی ہو خالیتنا بولی تو کیا کریں گے اس کی جو ہے نا مردانگی برداشت نہیں کرے گا ہم کیا کر رہے ہیں رب کو چھوڑ کے اس سے بھروسہ کر دیئے نوکری پہ بھروسہ پیسوں پہ بھروسہ دنیا والوں پہ بھروسہ تو رب کے پاس غیرت نہیں ہے رب کے پاس بھی غیرت ہے جب یہ بندہ اپنی بیوی کو ایسی بات کرنے سے اپنے دل سے نکال دیتا ہے تو بندہ جب شرک کرتا ہے دوسرے کو حاجد روہ بناتا ہے تو رب اپنی بارگاہ سے نکال دیتا ہے اس کے ساتھ جو کچھ بھی ہوتے رہے رب کو کوئی پروانی مالک اور ملک کی بات ہے ایک اور مثال محمود و عیاس کا خصہ ہے محمود ایک بادشاہ تھا عیاس جو غلام تھے وہ غلام ایسے تھے کہ گاؤں کے دہیات کے تھے انہوں نے محنت سے اپنی لگن سے آگے بڑھتے بڑھتے دربار میں حصہ پا لیا جو پہلے کے درباری تھے وہ ان سے حسط کرنے لگے اب عیاس جو بادشاہ کا جو بہت چہیتا تھا عیاس کو جو اپنے پاس رکھا بڑی پوزیشنز دی درباریاں شکایت کرنے لگے اس کے خلاف ہونے لگے اب بادشاہ جو انا سمجھانا چاہتا ہے کہ عیاس کو میں اپنے خریب کیوں کرتا ہوں عیاس کو کیوں چاہتا ہوں بادشاہ اس کی اگزامپل دینے کے لیے تلاش میں تاکہ کوئی موقع نہیں بادشاہ کے بعد ایک ہیرہ آیا بہت قیمتی ہیرہ تحفے کے طور پر آیا باہر سے جیسا ہی وہ ہیرہ آیا بادشاہ نے اپنے وزیروں کو بولا کہ اس کو توڑ دو پہلے وزیر کو دیا ہوں وزیر نے بولا بادشاہ سلامت یہ بہت قیمتی ہیرہ ہے ہمارے پاس خزانے میں بھی نہیں ہے یہ توفتاں آیا ہے میں نہیں توڑ سکتا اس کی تو بادشاہ نے دوسرا وزیر کو بولا کہ اس کو توڑ دو دوسرا وزیر وہ ہیرہ لیتا ہے کہتا ہے حضرت بادشاہ سلامت یہ ہیرہ بڑے قیمتی ہے اس کو توڑنا مناسب نہیں ہے یہ تو میں نہیں توڑ سکتا اب بادشاہ ہمیں آز مارا ہے سمجھ رہے ہیں اور بادشاہ کو جو نہ ایکسپلین کر رہے ہیں سارے وزیروں نے کیا اتنے میں آیاز آ گیا آیاز کو بادشاہ نے بولا کہ آیاز یہ ہیرہ توڑ دو آیاز نے لیا ہتوڑی یہ مارا اور توڑ دیا توڑ دے پورے وزیر خوش ہو گئے ارے گاؤں والے کی جہالت ظاہر ہو گئی اب بادشاہ غصے میں آیا اتنا خیمتی ہیرہ توڑ دیا بتانے نہیں آیا بادشاہ کو اس کو پتہ ہی نہیں چلا ہم لوگ کیا ایکسپلین کر رہے ہیں بادشاہ بادشاہ نے جلال بچا آیاز تم نے میرا خیمتی ہیرہ توڑ دیا کیوں توڑا تو آیاز جواب جاتا ہے بادشاہ سلامت جو آپ کا حکم ہے یہ ہیرے سے زیادہ خیمتی ہے میرے لئے اسی لئے توڑ دیا گھلامی کیسی ہے رب کی غلامی بھی ایسی ہوتی ہے بندے کے آگے کوئی خیمتی نہیں ہونا چاہیے جب مالک مال لیتے ہیں تو بندے کے سامنے کسی کا حکم امپورٹنٹ نہیں ہونا چاہیے جو رب نے حکم فرما دیا وہ حکم کو کر گزرنا چاہیے اب آیاز کی ایک اور مثال ایک خافلہ گزر رہا تھا اس جگہ پہ رک گیا جو بادشاہ کی حکمت تھی بادشاہ نے وزیر کو پوچھا کہ جو پوچھ کیا ایک خافلہ کہاں سے آ رہا ہے وزیر جلی جلی گیا تو خافلے والوں نے بتایا کہ ہم فلاں جگہ سے آ رہے ہیں وہ وزیر آ گیا تو وزیر نے بادشاہ سے ارز کیا کہ میں نے پوچھا وہ خافلہ وہاں سے آ رہا ہے بادشاہ نے پوچھا اس کو تم نے اور پوچھا کہ وہ کہاں جا رہا ہے وہ میں نے تو نہیں پوچھا دوسرے وزیر کو بھیجا کہ کہاں جا رہا ہے خافلہ دوسرا وزیر جا کے پوچھا کہ خافلہ کہاں جا رہا ہے وہ پوچھا معلوم کر لیا آ کے پوچھا تیسرا وزیر گیا جا کے پوچھا ہے خافلہ وہاں کیوں جا رہا ہے اس کا ریزن معلوم کر کے اپس آ کے بتا دیا ہے تو بادشاہ نے پوچھا کہ یہ یہاں ٹھہرے تو کتنی دیر ٹھہریں گے پوچھے وہ تو نہیں پوچھا چوتھے کو بیجھا جا پوچھ کیوں چوتھا کہ یہ آپ کتنی دیر تک یہاں ٹھہریں گے تو انہوں نے بتا دیا یہ ساری باتیں ہو گئی آیاز ادنے میں آیاز آئے باتشاہ نے آیاز کو بلا جاؤ پوچھو کہ یہ خافلہ کہاں سے آئے وہ آیاز گئے جا کے سارا معاملہ پوچھ کے اپس آئے باتشاہ نے پوچھا کہ آیاز کہاں سے خافلہ آ رہا ہے تو انہوں نے بتا دیا وہاں سے آ رہا ہے کہاں جا رہا ہے انہوں نے وہ بھی بتا دیا کہاں جا رہا ہے کیوں جا رہا ہے انہوں نے وہ بھی بتا دیا کب تک یہاں رکھے گا انہوں نے وہ بھی بتا دیا چار زبان بادشاہ کی منشاہ کو سمجھ کے کام کرنا بادشاہ کے منشاہ کو سمجھ کے کام کرنا تو کلیمہ پڑھ رہے ہیں تو اللہ کا منشاہ کیا ہے لا الہ الا اللہ کوئی حاجت رہا کوئی حاجتوں کو پوری نہیں کر سکتا تو مالک کیا ہوتا ہے مالک اپنے ملک کی حاجتیں پوری کرتا ہے شہر اپنی بیوی کی حاجتیں پوری کر رہا ہے امپلائر اپنے امپلائی کی حاجتیں پوری کر رہا ہے اس کو میڈیکل علوانس اس کو فوڈ آلائنس اس کو ایڈوکیشن آلائنس اس کو رینٹ آلائنس اس کو ساری چیزیں دے رہے ہوجنگ آلائنس تو ساری چیزیں اس کو دے رہے وہ اپنے طور پر مالک بنا تو کیا کر رہا ہے ہاجتیں پوری کر رہا ہے تو اسی طرح سے آیاز کے خصے میں کیا سمجھ جائی جو مالک حکم دیتا ہے اس کو کر گزو ایک آیاز کا ایک خصہ سمجھنے کے لیے کہ مالک اور ملکہ ریلیشنم کے ساتھ ایک حوز تھا بادشاہ کے محل میں حوز میں بادشاہ نے موتی ڈال دیا چار پانچ موتی ڈال یہ سارے جو محمود ویانس کا خصہ ہے مولانا جلال الدین رومی رحمت اللہ نے اپنی مسنوی شریف میں نوٹ کرے وہاں پر حوز کے اندر موتی ڈال دیا اس نے دال کے حکم فرماتا ہے کہ پانی کے حوز میں اترنا موتی نکالنا مگر کپڑے گیلے نہیں ہونا پانی کے حوز کے اندر موتی ہے اب بادشاہ کی خواہش دیکھیں موتی بھی نکالنا ہے اور کپڑے بھی گیلے نہیں ہونا ہے وزیر بولے بادشاہ سلامت یہ ہوئی نہیں سکتا یا تو موتی نکلیں گے یا تو پھر کپڑے گیلے ہو جائیں گے اب کپڑے گیلے نہیں ہوں گا تو موتی نہیں نکل سکتا حوز میں جائیں گے تو نکلیں گے موتی جائیں گے تو کپڑے گیلے ہو جائیں گے آیاز آئے ہوتے ہیں بادشاہ نے آیاز کو بھی بولا کہ ایاز اس میں جانا ہے موتی نکالنا ہے مگر کپڑے گلے نہیں ہونے چاہیے انہوں نے جو حکم بھاشا حوز میں کودے موتی نکالے باہر آتے اولے ہاں جاہل کی جہالت ثابت ہو اس کو بولے کپڑے گلے نہ کپڑے گلے گر گیا ہے بھاشا نے پوچھا ایاز میں نے تمہیں بتایا تھا نا کہ کپڑے گلے نہیں ہونے چاہیے اور تم نے موتی بھی تو نکال لیے تو ایاز نے ارس کیا بھاشا آپ کے دو حکم تھے ایک تھا موتی نکالنا میں نے حکم پورا کر دیا یہ موتی آپ کے سامنے ایک تھا کپڑے گلے نہیں ہونا ہے کپڑے گلے ہو گئے غلام آپ کے سامنے سزا دی دیجئے آپ نے کیا ختمہ ہے یہ آپ نے دو حکم دیا ایک حکم میں نے پورا کر دیا یہ موتی آپ کے سامنے ایک حکم یہ تھا کہ کپڑے گلے نہیں ہونا ہے کپڑے گلے ہو گئے بھاشا غلام آپ کے سامنے سزا دی دیجئے دیکھا آپ میں یہ نہیں کہا کہ تم غلط ایسا ہو کہ سکتا تمہاری بات ایسی کیسی ہے حدیث میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شاہد فرمایا اللہ تعالیٰ اس امت کے لیے آسانی کو پسند فرمایا ہے اللہ تعالیٰ اس امت کے لیے مشکل کو ناپسند فرمایا ہے تو جو حکم ہمیں ملے ہیں وہ آسان ہے ہم کیا سمجھ رہے ہیں ہمارے لئے مشکل ہے ہم کیا سمجھ رہے ہیں ہمارے لئے مشکل ہے اللہ تعالیٰ اس امت کے لئے ہر عمل کو آسان فرما حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ حدیث کو روایت کرتے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اشاضر فرمایا کہ میری امت میری امت کی ایک جماعت خیامت تک اللہ تعالیٰ کے حکم پر خائم رہے گی میری امت کی ایک جماعت خیامت تک اللہ تعالیٰ کے حکم پر خائم رہے گی جو اس کی مدد کرے یا جو اس کی مخالفت کرے اس کو نقصان نہیں پہنچا سکتے حتیٰ کہ خیامت آجائے گی بات کیا فرمائے کہ اس امت میں ایک ایسی جماعت ہوگی وہ ہمیشہ اللہ کے حکم پر خائم رہے گی کوئی اس کو فیضہ دینے کی کوشش کرے یا کوئی اس کو نقصان دینے کی کوشش کرے کوئی اس کے مخالف ہو جائے اس کو نقصان نہیں پہنچاتے کب تک خیامت آجائے گی مطلب ایک جماعت چلتی رہے گی خیامت تک اللہ کے صحیح راستے اب اس کے اوپر ایک کنٹینیشن حدیث دوسری ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شاہ فرمائیا کہ اللہ تعالیٰ نے میری امت کی جماعت کو گمراہ ہونے سے بچا لیے جو جماعت ہوگی جماعت گمراہی پہ خائم نہیں ہوگی جماعت شیطان ایک کے ساتھ ہوتا ہے شیطان دو کے ساتھ نہیں ہوتا جو اکیلہ ہوتا ہے اس کے ساتھ شیطان ہوتا ہے دو ہو جاتے جماعت بن جاتی ہے تو شیطان وہاں سے نکل جاتا ہے تو فرمائتے ہیں میری جماعت گمراہی پہ خائم نہیں ہوگی اگر اتفاق نہیں دیکھ رہے آپ اوڈیشنز دیکھ رہیے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شاہ فرمایا جو بڑی جماعتیں اس میں شامل ہو جاؤں جب بڑی جماعت ہوگی وہ ہمیشہ حق پر خائم ہوگی کب تک خائم ہوگی خیام تو خائم حد تک جو جماعت خائم ہوگی جماعت کیا ہے دیکھیں جتنے بنے ہیں فرقے وہ جماعت کا نام لیتے ہیں انہوں نے انکار کیا کہ یہ غلط ہے تو ایک نکل گیا اس کے پیچھے پانچ چلے گئے سمجھنے کے لئے اور اس نے بولا کہ یہ غلط ہے ایک نکل گیا اس کے پیچھے پانچ چلے گئے ایک اور بولا یہ سارے غلط ہے ایک اور نکل گیا اس کے پیچھے پانچ چلے گئے تو جماعت سے نکلا تو فرخہ بنا جماعت وہی ہے اختلاف کر کے نکلا اب برائیں گے مل جاؤ ہاں جاؤ اپس انہوں نکلے اب انہوں پر یہ مل جو تو ملنا ہے تو انہوں آنا یا پوری جماعتいたی جانا تو جماعت میں آنے کے لئے یہ فرخہ ادھر آنا پڑتا تو یہ نکلے تو یہ نکلنے کے بعد کتنے بچے پانچ 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 نکلے اس عنہ تو سو میزہ پانچ پانچ nکلے کتنے بچے ایٹی فائی تو ایٹی فائی یہ پانچ پانچ زیادہ ہے یا ایٹی فائی زیادہ ہے تو جو جماعت ہوگی جو اکثریت ہوگی وہ اکثریت کبھی غمرانی ہو سکتی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو اکثر جماعت ہوگی وہ غمرہی پہ خائم نہیں ہو سکتی تو ہمیں جماعت کے ساتھ ہے نا تو جماعت کیا ہے اہل سنت والجماعت سلو علی نبی اللہ حمد صلی اللہ علیہ وسلم محمد صلی اللہ علیہ وسلم قرآن سے آگے بار بڑھاتے ہیں سورہ النحل آیت نمبر 75 سے 76 تک اور اللہ ایک مثال بیان فرماتا ہے کہ ایک غلام ہے جو باقل دوسروں کے اختیار میں ہیں اللہ تعالیٰ مثال دے رہے ہیں غلام کی اور مالک کی مثال دے رہے ہیں ایک مثال دے رہے ہیں سورہ النحل آیت نمبر 75 سے 76 تک ایک غلام ہے ایک غلام کی مثال دے رہے ہیں ایک غلام ہے جو باقل دوسرے کے اختیار میں ہیں مطلب دوسرے کے انڈر میں ہیں پورا اختیار کس کا ہے دوسرے کا اختیار ہے اور وہ کسی بات کا اختیار نہیں رکھتا وہ غلام کس کا ہے کسی دوسرے کا ہے اس کا اختیار کیا ہے کچھ بھی نہیں اب اس کی مثال اللہ والے دیتے ہیں کہ ہم دنیا کے غلام ہیں نفس کے غلام ہیں شیطان کے غلام ہیں تو ہمارا اختیار کیا ہے اس کے پر کچھ بھی نہیں آگے اور دوسرا شخص وہ ہے جس کو ہم نے اپنے فضل سے امدہ روزی آتا رکھی ہے دوسرا شخص ہے اس کو ہم نے اپنے فضل سے کیا دیئے امدہ روزی رسک عطا فرمائے اور وہ اس شخص اور وہ اس میں سے پوشیدہ اور ظاہری خرش کرتا ہے ہم نے اس کو امدہ رسک عطا فرمائے اور وہ کیا کرنے والا ہے پوشیدہ اور ظاہری کیا کرتا ہے خرش کرتا ہے یہ دونوں آدمی برابر ہو سکتے ہیں ہرگس نہیں اللہ تعالیٰ سوار کرے ایک غلام ہے ایک کسی کے ہنڈر میں ہے اس کا کچھ اختیار نہیں ہے ایک دوسرا شخص ہے ہم نے اس کو رسک دیا ہے وہ پوشیدہ اور ظاہری خرش کرتا ہے اللہ تعالیٰ فرمائے کیا یہ دونوں برابر ہو سکتے ہرگس نہیں ساری تعریف اللہ ہی کے لیے مگر ان میں سے اکثر اس حقیقت کو نہیں جانتے ساری تعریف جس کے لیے اللہ کے لیے اور ایک اور اللہ ایک اور مثال بیان فرماتا ہے کہ دو آدمی ہیں ایک ان میں سے گونگا ہے اور کسی چیز پر خدرت نہیں رکھتا ایک گونگا ہے اور اس کی کوئی خدرت نہیں ہے کوئی تاخت نہیں ہے اب اس کی مثال اولیاء اللہ دیتے ہیں کہ جو بندہ اللہ کی رُبوبیت کا تذکیرہ نہیں کرتا جو بندہ زبان سے اللہ کی رُبوبیت کا تذکیرہ نہیں کرتا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے رسالت کا تذکرہ نہیں کرتا اللہ کے منشاہ کا ذکر نہیں کرتا وہ کہتے گونگا ہے جو اللہ کی ربوبیت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین کا تذکرہ نہیں کرتا وہ گونگا ہے اور جو دین پر اللہ کی ربوبیت اللہ کے حکم پر عمل نہیں کرتا وہ کہہ رہے ہیں وہ موتاج اختیار نہیں رکھتا اور اپنے آخا پر ایک بوجھ ہے اور وہ بندہ کیا ہے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وہ اپنے آخا پر اپنے مالک پر بوجھ ہے جو اللہ کی بات نہیں سنتا جو اللہ کے نبی کی بات نہیں سنتا وہ بوجھ ہے وہ جہاں وہ جہاں اسے بھیجتا ہے کوئی کام درست کر کے نہیں آتا اللہ تعالیٰ کر رہے ہیں وہ مالک اس کو جہاں بھی بھیجتا ہے کوئی کام نہیں کرتا صحیح دلیخہ سے کوئی کام درست کرتا ہی نہیں پورے فٹ ہو رہے ہیں مالک اور مملک کی بات چرہی ہے مالک اور مملک کی بات چرہی ہے اللہ تعالیٰ نے سب کچھ دیا ہے کوئی کام صحیح طریقے سے کر رہے ہیں نماز میں دل حاضر ہونا ہے نماز میں دل حاضر کلمہ پڑھنا ہے زبان سے بھی اور دل سے بھی تو کیا کرنا ہی وہ زبان سے پڑھ رہے ہیں کئی کام دیکھ لیں اب اس کی ڈیاغنوسیز کر رہے تو پورے نکلتے ہیں تو کیا آپ رہے ہیں کوئی کام درست نہیں کرتا کیا ایسا شخص اس شخص کے برابر ہو سکتا ہے جو لوگوں کو عدل و انصاف کا حکم دیتا ہے اور خود بھی سیدھے راستے پر ہوتا ہے ایسا شخص کیا دوسرے شخص کے برابر ہو سکتا ہے جو لوگوں کو عدل اور انصاف دین کی تعلیم دیتا ہے اور خود دین پر خائم ہے اس کے برابر نہیں سکتا ہے تو بات کیا ہے وہ شخص مالک پر بوجھ ہے جو مالک کی نافرمانی کرتا ہے ایک مثال دیتے ہیں اللہ والے ایک گائے ہم لے کے آئے ایک گائے ہم گھر میں لے کے آئے وہ گائے کو چارہ دینا وہ گائے کو دھولانا اس کا گوبر صاف کرنا اس کی جو انجیکشن لگانا اس کی ساری ذمہ داری کس کی ہو جاتی گائے کی ہوتی یا گائے کے مالک کی ہوتی ایک گائے لے کے آئے گھر میں اور وہ گائے جو ہے نا اس کو چارہ دینا ہے اس کے بال اتارنے ہیں اس کو انجیکشن لگانا ہے اس کا گوبر اٹھانا ہے وہاں پہ صفائی مینٹین کرنا ہے تو گائے بیمار ہو جاتی ہے بھینس بیمار ہوگی تو مل جاتی ہے تو ساری چیزیں کون ذمہ داری کر رہے ہیں کون لتا ہے تمہیں گائے کے مالک بنے تو اتنی حفاظت کرتے ہیں اس کی اور گائے کا کام کیا ہے دودھ دینا بس وہ جو بھینس ہے بھینس کا کام کیا ہے صبح شام دودھ دی تو بس اگر دودھ دے رہی ہے تو ان گوبر بھی اٹھاتا اس کے بالا بھی نکالتا خود اپنے بالا دو مہنے نہیں کٹا تو چلے گا مگر اس کے بالا بارہ بہتا رہے گا خود نہیں نائے گا مگر اس کو نلائے گا کیونکہ بیمار ہو جائے گی بھینس مڑ گئی تو پھر نقصان ہو جائے گا گوبر اٹھائے گا کتنے کام کر رہا ہے اس کے جب مالک ہوتا ہے تو مالک کیا کرتا ہے اپنے ملک کی حفاظت کرتا ہے اگر یہ گائے توڑ توڑ کے بھاگ رہی ہے دودھ دے نہیں رہی ہے رسی توڑ کے بھاگ رہی ہے اس کے کھیت میں گجا رہی ہے تو کیا کرے گا پہلے تو اس کو مارے گا پھر بھی نے ستریے گی تو کیا کرے گا بیس دلکاز کو اپنی بارگاہ سے نکال لے گا اب دیکھو اگر ہم پٹ رہے ہیں ہم مر رہے ہیں تو ہم نے کیا کیا رسی توڑی رسی کیا تھی اللہ کے دین کی رسی تھی اللہ کے دین کی رسی توڑی شیطان کے رستے پہ چلے نفس کے رستے پہ چلے دنیا کے رستے پہ چلے اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ سے نکل گئے تو پیٹیں گے جو دیکھائیں گی تو ہمیں کیا کرنا ہے اپنی آپ کو درست کرنے کے لیے اللہ کے دین کی مضبوط رسی کو پکڑ جاتا ہے جب مالک کے انڈر میں آ جائیں گے تو مالک کی ذمہ داری ہے کہ اس کی حفاظت کرے اب گائے ہیں بچے آگے بندے مار رہے مالک بیٹھ کے ہستا کیا بچے بندے مار رہے اگر اس کا بچہ بھی ہو اس کا اپنا بیٹا بھی ہو اگر گائے کو پتھر مارے گا تو بیٹے کو جا کے تماشا لگائے گا بھائی اس کا اپنا خون کا بیٹا ہے اس نے گائے کو مارا تو تماشا لگا کیوں لگایا جانور کو مارا بیٹا بھی ہوگا تو اپنی جگہ گائے کو کیوں مارا کیوں مالک بنا اتنی حفاظت کر رہا ایک بندہ ہو کے اتنی حفاظت کر رہا کہ اپنے بیٹا مارا تو ماننے نہیں دے رہا مالک کو اپنا مالک مانیں گے تو کس کی مجال ہے جو ہمیں حفاظت ہے جو ہمیں ہاتھ لگا سکے جب ہم اللہ کی حفاظت میں آ جائیں گے تو کون ہمیں حق detail پہنچا سکتا ہے سمجھنے والی باتیں تو پرولم کیا ہے اللہ کو مالک اپنے آپ کو ملک نہیں سنجھے مالک اور ملک سنجھ جاتے تو مالک اپنا کام کرے ہم اپنا کام کریں تو مالک اپنا کام کر down ہم اپنا کام کریں گے تو مالک کیا کرے گا مولانا غزالی رحمت اللہ میں مثال لیتے ہیں ایک گھوڑا ہے مالک اس کے گھوڑے پر بائٹ کے دوڑ رہا ہے اب گھوڑا جو ہے نا ادھر ہری گھانس دکھ رہی ہے ادھر ہری گھانس دکھ رہی ہے مالک آدھے گھنڈے سے دوڑا رہا ہے اب یہ بلا آدھے گھنڈے سے دوڑا رہا ہے گھانس کھاتے ہیں بلکہ گھانس میں گھز گیا تو مالک کیا کرے گا نکال کے ہنٹر اس کو مارے گا پھر آگے لگے جائے گا پھر ایک تھوڑی در کے بعد اس کو گھڑی گھانس دیکھی پھر مار کھائے گا مار کھاتے رہے گا پھر جب بہت زیادہ ہو جائے گا تو اس کو پہنی بارکہ سے نکال دے گا یا نہیں بیز دے گا ایک گھوڑا ایسا ہے اب مالک نے دو گھنٹے تین گھنٹے جتنے گھنٹے دوڑایا دوڑ رہا ہے دوڑ رہا ہے دوڑ رہا ہے ہری گھانس کو دیکھ رہا ہے کوئی گھانس کو نہیں دیکھا دیکھ رہا ہم اگر جان ہی رہا ہے مالک کے حکوم پہ مالک جو رستے پہ چلا رہا ہے چل رہا ہے چل رہا ہے جب منزل آئے گی مالک جب اترے گا مالک بعد میں کھانا کھائے گا پہلے گھوڑے کو کھانا گی کیوں؟ مالک کی فرما پرداری کرا مالک کی فرما پرداری کرا تو ہم اپنے رب کی فرما پرداری کریں گے تو ہماری ضرورتوں کو ہم کو دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے ہمارے رب ہماری ضرورتیں پر کرے گا ملک بنے تو مالک حفاظت کرے گا ملک نہیں بنے گے تو مالک اپنی بارگاہ سے نہیں کھانا دنیا کی مثالیں سمجھے کی بنی اسرائیل آیت نمبر ہنڈریٹ بسم اللہ الرحمن الرحیم اے پیغمبر ان سے کہہ دو کہ اگر میرے پروردگار کی رحمت کے خزانے تمہارے اختیار میں ہوتے اللہ تعالیٰ کرے اے پیغمبر ان سے کہہ دو کہ میرے پروردگار کے جو خزانے رحمت کے خزانے اگر تمہیں دے دیا جاتے یہ لوگوں کو بار دیا جاتے اللہ مالک ہے اللہ مالک کیسا ہے سارے جہانوں کا مالک ہے تو اللہ تعالیٰ کرے میں مالک ہوں میں سارے جہانوں کا مالک ہوں اگر یہ خزانے تمہیں دے دیا جاتے اب کیا ہوتا اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے تو تم ضرور خرچ ہو جانے کے خوف سے ان کو بند رکھتے تم کیا میرے پورے خزانے میں دے دیتا تو تم کیا کرتے? یہ کہاں ختم ہو جاتا کی Castro لکے بند کر دیتے. اللہ تعالیٰ کہتے. تم کیسے ہو? یہ بتا رہا ہے. ہم کیسے بتا رہا ہے? تم ضرور ان کو بند کر دیتے. کس خوف سے? ختم ہو جانے کے خوف سے. خرج ہو جانے کے خوف سے. اللہ تعالیٰ کرے. حقیقت یہ ہے کہ انسان بڑا ہی تنگ دل ہے. حقیقت یہ ہے تو تنگ دل ہے. اللہ کے خزانے بھی بل گئے تو کن ختم ہو جاتے کیinski بند کر بن کر دیتا. اب ایک مثال اولیاء لگتے ہیں کہ ہمیں گاڑی خریدیں ایک کار لیے کار ہماری ملک میں آگئے اب کار کیا ہے ہماری مملوک ہے اب کار کو پیٹرول کون دلانا کار کے اوپر گندگی آگئی تو کون صاف کرنا کار کے ٹائر خراب ہوگئی تو کون چینج کرنا کار کی سرویس کون کرانا سمجھنے کیلئے مثال جو ملک ہوتی ہے ملک کی حفاظت کون کرتا ہے ملک کی ضرورتوں کو کون پوری کرتا ہے ملک کوئی کار بولی میں دھوپ میں ہوں چھو میں چلے جاتی influenced مالک دھوپ میں رکھا تو دھوپ میں رہے گی مالک چھو میں رکھا تو چھو میں رکھا پیٹرول دلائی تو چلے گی نہیں دلائی تو رک جائے گی سرویس کرایا تو سرویس دے گی نہیں کرایا تو خراب ہو جائے گی تو ملک جو ہے نا ملک اپنا اختیار نہیں رکھتی کس کی حفالے ہو جاتی ہے اس پہ اگر کوہ یا کوئی بلی اگر پیخت کر دے تو کون صاف کرے گا ان نہیں صاف کرے گی ان آکے خود ہاں سے صاف کرے گا پتھر مارے گا پانی مارے گا جو بھی کرے گا تو بات کیا ہے اور یہ اللہ سمجھاتے ہیں ملک بن جاؤ ملک بن گئے ملک مطلب کیا ہے مولا کے حوال جاؤں جب ملک بن گئے تو مالک تمہاری ضرورتوں کو پوری کرے گا جب تم مالک بنو گے تو اللہ تعالیٰ بلے شوہر بی بی بل رہی ہے تو کون تیرے ویسے میں کوئی دس مل جاتے تو شوہر کیا بلتا جا تم کہاں کیا کر رہی ہے جا دس کے پاس جا اسلام علیکم ہم کیا بل رہے ہیں ان نئی تو کیسا بی بل رہی ہے تم کمارے سائیے تمہاری سیلری دو ہزار ہے تو دو ہزار میں کیسا ہوتا بازو والے سے سور روپے لائے لیتی ہوں اس سے سور روپے لائے لیتی ہوں تین چار جنر ہے تو ذرا بیک اپ رہتا نا جی بیک اپ تو بات یہ سمجھنے کے لیے مالک اور مل کا رشتہ تو جب عورت اگر کسی کو لے کے آئی تو نو مرداش نہیں کرتے تو اللہ تعالیٰ کے سامنے کوئی مالک بن کے آیا تو اللہ تعالیٰ کیسا مرداش کرے تو یہ تمہیں اتنی خیرت ہے عورت کا ہاتھ پکڑے اٹھارہ سال کے بعد نہ پیدا کرے نہ بڑا کرے نہ جوان کرے کچھ بھی نہیں کرے خالی خبول ہے بول کے لاکھ کے اتنے ڈیمنٹ اللہ تعالیٰ تمہیں پیدا بھی کرے کچھ نئے تھے تو پیدا کرے بڑا کرے رجز دے رہے ہر چیز دے رہے اور مالک اس کو بڑھ رہی مخبول یہ سمجھنے والی ہے اور بات کیا ہے اللہ کو مالک بولنا کیا ہے اپنے اندر دوسرے کی محروبیت کو نکالنا ہے سورہ انبیاء آیت نمبر 55-56 بسم اللہ الرحمن الرحیم ابراہیم نے کہا کہ تم اور تمہارے باپ دادا بھی سری گمراہی میں پڑے رہے ابراہیم علیہ السلام اپنی امت کو بتا رہے اس پر انہوں نے کہا کیا تم ہمارے پاس سچی بات لے کر آئے ہو یا دل لگی کر رہے ہو امت نے جواب دیا کیا بات کر رہے ہو تم سچی بات سنا رہے ہو یا تم ہمارے ساتھ دل لگی کر رہے ہو ابراہیم نے کہا کہ میں دل لگی نہیں کرتا بلکہ کہتا ہوں تمہارا پربردگار وہی ہے جو آسمانوں اور زمین کا پربردگار ہے مالک کیا ہے سارے جہانوں کا مالک جس نے ان سب کو پیدا کیا اور میں اس حقیقت پر تمہارے سامنے گواہ ہوں تو ابراہیم علیہ السلام اپنی قوم کو کیا دعوت دے رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے سبا کوئی مالک نہیں ہے ابراہیم علیہ السلام تو ہم وہ دعوت پر آج سمندہ کی کوچھ کر رہے ہیں تو یہ بات کیسے کی ہے یہ بات دل میں اتارنے والی ہے اللہ مالک ہے بہت آسانی سے بولتی ہے دل تصدیق کرنا اللہ مالک ہے اللہ مالک ہے مطلب کیا ہے میری ساری ضرورتیں پوری کرنے والا کون ہے اللہ مالک بولنے کے بعد کار کی طرح بن جانا مالک بولنے کے بعد وہ بھیس کی طرح بن جانا مالک بولنے کے بعد وہ گھوڑے کی طرح بن جانا بننے کے لئے مثال مالک بولنے کے بعد جو وفادار بیوی ہے تھی بیوی کی طرح بن جانا جو دیا کھانا جو پہنایا پہنا جو ہونا ہے کس کو بولنا شوہر کو بولنا کسی اور کو نہیں بولنا کسی اور کو بولے تو کیا ہو جائے گا شیر کو بولے الحج سورہ الحج آیت نمبر سیونٹی ایٹ اور اللہ کی راہ میں خوب کوشش کرو جیسا کوشش کرنے کا حق ہے اب اللہ تعالی حکم کیا کریں اللہ کی راہ میں کیا کرنا ہے کوشش کرنا ہے اب کوشش کیا ہے یہ بات اندر اتارنا اللہ مالک ہے میں محمد ہوں اور کیسا کوشش کرنا جیسا کوشش کرنے کا حق ہے اتر جانا اندر اتر رہے تک کوشش کرنا ہے اب کس کے لئے دیکھتے رہے نا ساری چیزیں کہ ہمارے اندر ہم مالک کس کس کو بنا رکھیں مالک مطلب ہماری ضرورتوں کو پوری کرنے والی اب مل کا کام کیا بتایا گیا ہے مل کا کام کیا ہے مالک کی وفاداری کرنا گھوڑا مالک کی وفاداری کر رہا ہے گائے مالک کی وفاداری کر رہا ہے کار دھوپ میں ہے چھو میں ہے کب چلا رہا ہے کب نہیں چلا رہا جب چلایا چل رہی ہے جب روکا رک گئی ہے دھوپ میں رکھا تو بھی ٹھہری ہے چھو میں رکھا تو بھی ٹھہری ہے مالک تو مالک جو حکم دیا پوری کر دینا محمود و عیاض کا خصہ محمود نے جو کہا عیاض نے پورا کر دیا اور کیسا پورا کیا مالک کے منشاہ کے تحر اگر اس میں کچھ اونچ نہیں چھوکی تو کیا والا یہ میری غلطی ہے تم ایسا کیسا حکم دیئے ایسا ہوتا کیا اگر تمہیں مشکل دکھ رہا ہے تو ہماری غلطی ہے ہمارا مسئلہ تو کہہ رہے اللہ تعالیٰ کیا کرے جیسا کوشش کرنے کا حق ہے اس نے تم کو برگزیدہ کیا اور تم پر دین کے حکام میں کسی خسم کی تنگی نہیں کی اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہم نے تمہیں عزت دی ہے اور دین کے حکام میں کوئی تنگی نہیں ہے اللہ تعالیٰ کوئی تنگی کوئی زبدستی نہیں کرے اگر ہمیں دین تنگ دکھ رہا ہے تو ہماری ذہن کا ہمارے خیال کا وہم ہے ہماری غلطی ہے ہمارا خضور ہے مگر اللہ تعالیٰ کہہ رہے تنگی نہیں ہے اس نے تمہارے لئے تمہارے باپ تمہارے باپ ابراہیم کا دین پسند کیا اللہ تعالیٰ کہہ ہم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا دین پسند دین ابراہیم پہ خائم پشلے کتابوں میں بھی کیا ہے مسلم ہے مسلمان کے معنی کیا ہے فرما بردار اپنے رب کی فرما برداری کرنا اور اس خران میں بھی وہی نام رکھا اللہ تعالیٰ کریں پشلے کتابوں میں بھی تمہارا نام کیا تھا مسلم تھا اور اس خران میں بھی تمہارا نام مسلم ہے تاکہ تم پر رسول گواہ ہو اور تم لوگوں پر گواہ ہو تو نماز پڑھو اور زکاہ دو اور اللہ کی اور اللہ ہی کو مضبوط پکڑے رہو وہی تمہارا کارساز تو کیا ہی اچھا کارساز ہے اور کیا ہی اچھا مددگار ہے اب اللہ تعالیٰ کہے دامن پکڑ لینا ہے اللہ تعالیٰ پہ ہی بھروسہ رکھنا ہے اللہ تعالیٰ کہے اللہ تعالیٰ تمہارا کتنا اچھا کارساز ہے کارساز مطلب تمہاری ضرورتوں کو پوری کرنے والا اور کہہ رہے اللہ تعالیٰ تمہارا کتنا اچھا مددگار ہے اللہ تعالی خود ہی کہہ رہے ہیں صلو علیہ نبی یہ آیت ذرا غور سے سنیں بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ انکبوت آیت نمبر 14 سے 70 تک توجہ چاہیے ہم نے نو کو ان کی خوم کی طرف پیغمبر بنا کر بھیجا نو علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ان کی خوم کی طرف پیغمبر بنا کر بھیجا وہ ان میں تچاس برس کم ایک ہزار برس رہے مطلب نائن فیفٹی ایئرز رہے پچاس برس کم ایک ہزار برس نائن فیفٹی ایئرز نو علیہ السلام اپنی خوم میں تبلیغ کرے اللہ کی منشاہ کو پیش کرو نائن فیفٹی برس پھر ان لوگوں کو طوفان نے آ پکڑا نائن فیفٹی برس بھی تبلیغ کرنے کے بعد نہیں سدھ رہے اللہ تعالیٰ کرے اس کے بعد طوفان نے آ پکڑا دیکھیں نبی کی بات نہیں سنیں نبی کی نافرمانی کریں تو کیا آیا اب امت محمدیہ کے اوپر ایسا عذاب نہیں آئے گا کہ امت پوری ہلاک ہو جائے کیوں نہیں آئے گا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا صدخہ ہے ایک گناہ کرے پہلی کی امت تو بندر بن جاتی ایک گناہ کرے تو پتھروں کی بارش ہوتی ایک گناہ کرے تو آگ کی بارش ہوتی ایک گناہ کرے تو زمین اُسے پٹھا دیا جاتا ایک گناہ کرے تو بندروں کی صورت بنا دی جاتا اب امت محمدیہ ہزار گناہ کر رہی ہے عذاب کیوں نہیں آ رہا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے رسالت کا فیضہ نے اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے کہ یہ عذاب نہیں آیا کونسا عذاب جس سے پوری امت ہلاک ہو جائے مگر ایسے عذاب آئیں گے جس میں خون ریزی ہوگی جس میں امت پریشان مبتلا ہوگی یہ عذاب ہوں گے یہ عذاب کیا ہے اس میں پوری امت ہلاک نہیں ہوگی جو جیسے عمل کرے گا ان کو وہ ایسی صدا نہیں دے دنیا کی طرف جائیں گے تو اللہ تعالیٰ کی دامن سے نکل جائیں گے دنیا کو مالک مانیں گے تو اللہ تعالیٰ اپنے دامن سے نکال یہ عذاب آئیں تو آپ کیا کریں پھر ان لوگوں نے پھر ان لوگوں کو توفان نے آ پکڑا اور وہ بڑے ظالم لوگ تھے وہ کیا تھے ظالم لوگ تھے تو ہم نے نو کو اور کشتی والوں کو نجات دی اب اس میں دیکھیں ہم نے نو علیہ السلام کو اور کشتی والوں کو نجات دی اور کشتی جہاں والوں کے لئے نشانی بنا دی اللہ تعالیٰ کریں جو کشتی ہے پورے جہاں والوں کے لئے کیا ہے نشانی اب اس کو سمجھنے کے لئے کشتی کیا ہے دین ہے جو دین میں آ گیا وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کشتی میں آ گیا اب جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کشتی میں سوار ہو گیا جو چاہے عذاب آتے رہے اللہ تعالیٰ اس کو بچاتے دین کے نشانی ہے اب یہ کشتی نشانی کسی بنی یہ کشتی کیا تھی وہ کشتی نو علیہ السلام کی وہ نو علیہ السلام کا دین تھا وہ نو علیہ السلام کی پناہ تھی جیسا ہی نو علیہ السلام کے دین میں وہ لوگ شامل ہو گئے وہ بچا لیے گئے جو ان سے دور ہو گئے وہ تباہ ہو گئے تو اسی طرح سے اگر بچنا ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ السلام کے دین کے دائرے میں آ جائیں گے نبی کریم صلی اللہ علیہ السلام کے دین کے دائرے میں آ جائیں گے وہ جاہے عذاب آتے رہے اللہ تعالیٰ کے وہ عذاب سے ہم بچے بریں اب اس کی مثال نو علیہ السلام کی کشتی میں تو سوار ہو گئے مگر ایک بڑیا آپ کی کشتی میں سوار نہیں ہو سکی جب کشتی رکی تو نو علیہ السلام جب اترے تو دیکھا ایک بڑیا جھوپڑی اور بڑیا موجود ہے نو علیہ السلام حیران ہو گئے ساری دنیا غرق ہو گئی جو میرے ساتھ تھے وہی بچے مگر یہ بڑیہ کیسا بچی اس کی جھوپڑی بھی موجود ہے اور ان بھی موجود ہیں نو علیہ السلام اس کے بعد پہنچے اس نے مجھے مائی تمہارا کیا عمل ہے ساری دنیا غرق ہو گئی پانی آیا تیری جھوپڑی پانی نہیں آیا اور تیرا عمل کیا تھا اس نے کہا میرا عمل تو کچھ نہیں تھا میں تو دیکھ رہی تھی اطراف سے پانی تھا مگر میں نے ایک چیز سوچا تھا کہ مجھے پتا چلا کہ اللہ کے نبی نو علیہ السلام آئے ہوئے ہیں اور انہوں نے دین پیش کیا ہے میں نے دل میں یہ ارادہ کیا جب ان سے ملاقات ہوگی تو وہ دین کو خبول کر رہوں گی اور ان کے رب پر ایمان لانے گی خالی ارادہ کیا تو اس کی جھوپڑی بھی محفوظ ہے اور ان بھی محفوظ ہے پانی آیا مگر اس کو تباہ نہیں کیا جو دین کے دائرے سے نکل گیا وہ اللہ کے عذاب میں مقتلہ ہے جو دین کے ایک بھی دیکھیں نو علیہ السلام کے دور میں پوری دنیا میں پانی آیا آسمان سے بھی پانی برسا زمین سے بھی پانی نکلا مگر وہ ایک جھوپڑی بچی ہوئی ہے اور ایک بڑیا بچی ہوئی ہے ارے کیا ہوتا بھئی ہم کرے تو پورے لوگاں ایسا کر رہی تو پورے لوگاں گئے تھے نو علیہ السلام کے دور میں تم بھی جاتے ایک کراہ عمل تو بچ گیا تم بھی بچ جاتے سمرنے والی بات اور ہم نے ابراہیم کو بھیجا جب انہوں نے اپنی قوم سے کہا کہ اللہ کی عبادت کرو اور اسی سے ڈرو یہ تمہارے لئے بہتر ہے اب ابراہیم علیہ السلام کی بات ابراہیم علیہ السلام نے کیا آگا کہ اللہ کی عبادت کرو اور اللہ سے ڈرو یہ تمہارے لئے بہتر ہے اگر تم جانتے ہو تو تم تو اللہ کو چھوڑ کر بتوں کو پوچھتے ہو اور طوفان بانتے ہو جن کو تم اللہ کے سوا پوچھتے ہو وہ تم کو روزی دینے کا اختیار نہیں رکھتے پس اللہ ہی کے ہاں روزی طلب کرو اور اسے کی عبادت کرو اسی کا شکر کرو اور اسی کی طرف ہم سب کو لوٹ کر جانا ہے ابراہیم علیہ السلام تو آپ دیکھیں روزی طلب کت سے ہو رہی ہے ہم اپنے رب سے کر رہے ہیں یا ہم اپنے نوکری سے بزنس سے دوستوں سے ان سے کر رہے ہیں اور شکر کس کا کرنا ہے اللہ تعالیٰ کا شکر یہ سمجھنے والی بات سورہ یاسین آیت نمبر سیونٹی ون سے سیونٹی فور تک بسم اللہ الرحمن الرحیم کیا ان لوگوں نے نہیں دیکھا کہ جو چیزیں ہم نے ان کے لئے اپنے ہاتھوں سے بنائی ان میں سے ہم نے ان کے لئے چار پائیں پیدا کیے کہ یہ ان کے مالک ہیں اور ہم نے ان چار پاؤں کو ان کے خابو میں کر دیا اللہ تعالیٰ کریں کیا لوگوں نے نہیں دیکھا ہم نے ان کے لئے اپنے ہاتھوں سے مخلوق بنائیں چار پائیں بنائیں چار پائیں مطلب جتنے جانور ہیں گائے لے لیں بھائیس لے لیں گھوڑا لے لیں بکری لے لیں یہ سارے اللہ تعالیٰ کرے ہم نے بنائے اور یہ سارے تمہارے خابو میں کر دیا تمہارے کنٹرول میں کر دیا تو ان میں سے بعض کو تم سواری بناتے ہو اللہ تعالیٰ کرے بعض چار پائیں جو ہے تم اس کو کیلئے اسٹمال کرتے ہو سواری کے لئے اسٹمال کرتے ہو اللہ تعالیٰ کرے ہم نے چار پائوں بنائے اور وہ تمہیں عطا کیے اور تم اس کے مالک بن گئے ہیں اور تم اس کے خابو کرتے ہو وہ تمہارے خطابے کر دیا اور بعض لوگ کیا کرتے ہیں اس سے سواری کرتے ہیں اور بعض کو کھاتے ہو بعض پہ سواری کرتے ہو اور بعض کو کیا کرتے ہو کھاتے ہو اور چار پائوں میں ان کے لئے بہت سے فائدے ہیں اللہ تعالیٰ کریں یہ جو چار پائیں ہیں ان میں اللہ تعالیٰ نے کیا کیے بہت سے فائدے رکھی ہیں اور پینے کی چیزیں یعنی دود اللہ تعالیٰ دودھ بھی نکار رہا ہے ساری چیزیں بتا جی اس کو سواری بنا رہے ہو اس کو کھا بھی رہے ہو اور اس میں کئی فائدے ہیں جس سے تم فائدے اٹھاتے ہو اور دودھ بھی نکار رہے ہیں تو کیا یہ لوگ شکر نہیں کرتے اب اللہ تعالیٰ ہم پیدا کریں ہم نے تم کو ان کا مالک بنایا ہے تمہارے خابو میں کیا ہے فیدے اٹھا رہے ہو کھا رہے ہو سواری کر رہے ہو دودھ پی رہے ہو اللہ کا شکر نہیں کرتے تو اب دیکھو گوش کھا رہے ہیں دودھ پی رہے ہیں رب یاد آیا کہ مالک نے کیسا انتظام کیا اگر یہ مالک انتظام دودھ کیسا بنتا ہے گوبر بھی ہوتا ہے دودھ بھی ہوتا ہے پیٹ میں اس کے گوبر دودھ ملتا نہیں کیسا انتظام کر رہے ہیں جو کھا رہا ہے جو غزہ کھا رہا ہے وہ غزہ کھا کے جانور گوبر بھی بنا رہا ہے دودھ بھی بنا رہا ہے اسی پیٹ میں دودھ بھی ہے اسی پیٹ میں گوبر بھی ہے اور دودھ کیسا خالص وائٹ نکر رہا ہے اور گوبر کیسا بلیک نکر رہا ہے گرین نکر رہا ہے جو بھی اس کا کلر تو بات کیا ہے ہمارے لیے اپنے رب نے ایسی پرورش کیا ایسا انتظام کیا ہے اور وہ پی کے کھا کے کاٹ رہا ہے جانوروں کو پھر کر رہا ہے یہ نے ہوا وہ نے ہوا اللہ تعالیٰ کریں کیا یہ لوگ شکر نہیں کرتے واقعی شکر نہیں کرتے اور ان لوگوں نے اللہ کے سوا اور معبود بنا رکھی ہیں شاید ان سے ان کو مدد پہنچے اب یہ سب اللہ تعالیٰ سے لے کے کیا کریں دوسروں کو معبود بنا لیں سب کھا رہے کیا نوکلی جانور کے نیچے سے دودھ نکال سکتی ہے ساری دنیا مل کے ایک گھاس نے اڑا گوا سکتی ہے اللہ کی مرضی کے بعد ایک گھاس نہیں نکل سکتا تو وہاں پہ دانا بھی نکل رہا ہے یہ گھاس نکل کے یہ گھاس کھا کے یہ ہمیں دودھ دے رہے ہیں یہ کھا کے یہ بڑے ہو کے ہم اس کو کاٹ رہے ہیں کھا رہے ہیں دیکھو کتنے بکر زباہ ہو رہے ہیں مگر پھر دنیا میں موجود ہے کتنے مرگ زباہ ہو رہے ہیں مگر پھر دنیا میں موجود ہے ساری چیزیں اللہ تعالیٰ کبھی کوئی چیز کمی نہیں ہوئی پہلے کے لوگ پہلے آرہ آبادی بڑھ گئی آگے جب آبادی بڑھے گی تو بتانے کیا ہو جائے گا مثال بڑے لوگ پہلے کے آج سے پچیس تیس سال چالیس سال پہلے لوگ پریشان تھے کہ آبادی بڑھ گئی تو اب اتنا مسئلہ ہے آگے جا کے کیا ہو جائیں گا پچاس سال والے بڑے پریشان تھے آج ہم جو کھا رہے ہیں وہ لوگ نہیں کھائیں اس سے زیادہ کھا رہے ہیں آج سے پچاس سال والے پہلے بڑے کنسرم تھے ان کو کہ آگے آبادی بڑھنے کے بعد فاخے ہو جائیں گے کھانے کو نہیں ملے گا اتنا رسک ہاں سے آئیں گا مگر پچاس سال کے بعد ہم دیکھ رہے ہیں انہوں جو نہیں کھائے ہم وہ کھا رہے ہیں ہمارے حضرت خلال فرماتے ہیں پچاس سال پہلے انگور سی نواب کھاتے تھے بڑے لوگ کھاتے تھے اب انگور بندی پہ مر رہے ہیں گھرپے پہلے کے لوگ پچاس سال پہلے انگور چاندی کی پلیٹ میں رکھ کے شان سے نواب کھاتے تھے وہ انگور انجیر یہ جو نا نوابوں کی خزا تھی اور اب بندی پہ مر رہے ہیں بکشے والا بھی جاتے آتے ایک کلو انگور لے کے گھر پیچے لے وہ چاندی پہ رکھنے والا سسٹم بھی ختم ہوں تو بات کہ لوگ بڑے زمانہ بڑا ہم سمجھے کہ کیا ہوں گا اللہ تعالیٰ نے اس سے بیٹھا دیتے ہیں اس سے بڑھا اب بڑھ رہے ہیں اب کیسے ہوں گا ہم وہی گناہ کر رہے ہیں کہ اللہ پہ بھروسہ نہیں ہے آنے والی پیڑی اس سے اچھی رہے تو بات کیا ہے اپنے رب پہ بھروسے والی بات ہے صلو علی نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم محمد محمد علیہ وسلم تو ایک آیت اس کو کر کے جو نا فنش کرتے ہیں سورہ زہر آیت نمبر سکٹی سے سکٹی سیون تک اور جن لوگوں نے اللہ پر جھوٹ باندھا تم خیامت کے دن دیکھو گے کہ ان کے چہرے کالے ہوں گے کیا تقبر کرنے والوں کا ٹھکانہ دوزخ نہیں ہوگا اللہ تعالیٰ کہے جن لوگوں نے اللہ پر جھوٹ باندھا اب جھوٹ باندھا اب دیکھو جھوٹ کیا باندھا اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ میں رست دینے والا ہوں میں تمہاری پرورش کرنے والا ہوں میں تمہاری ضرورتوں کو پوری کرنے والا ہوں اب دل میں کیا ہے کہاں دیتے ہیں لہمیاء کام کر رہا ہے ہر چیز کر رہا ہے آپ ہو رہے ہیں انکان کرتا تو جھوٹے نہ اس کے اخلاف سازی چاہنا تو جھوٹ باندے والے ہیں آپ زبان سے نہیں کہتے ہیں دل سے کہتے ہیں مجیبتی بات تو اللہ تعالیٰ کتر دیکھ رہے ہیں زبان کو دیکھ رہے ہیں دل کو دیکھ رہے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں دل کو دیکھ رہے ہیں ہمارے دل میں کیا جھوٹ ہے اللہ رازق ہے اللہ تعالیٰ ہماری ضرورتوں کو پوری کرنے والا ہے ہم کیا مر رہے ہیں ان پوری کرنا ہر جو پرہزگار ہیں ان کی کامیابی کے ساتھ اللہ ان کو دوزق سے نجات دے گا اللہ تعالیٰ کریں جو پرہزگار ہیں جو تقوی اختیار کرنے ان کو کامیابی کے ساتھ اللہ تعالیٰ دوزق سے پناہ دے گا جندت میں داخل کرے گا کامیابی ملے گی کامیابی دنیا میں بھی اور آخرت میں نہ کوئی مسئیبت پہنچے گی اور نہ غمگین ہوں گی اب جو پرہزگار ہیں اللہ تعالیٰ کا باتہ کیا ہے ان کو نہ کوئی مسئیبت پہنچے گی نہ کوئی غم ہوگا اب ہمارے اندر پریشانیاں بھی ہیں مسئیبتوں بھی ہیں غم ہیں تو کیا ہے ہم پرہزگار نہیں ہیں اگر ہم پرہزگار بن جائے تو اللہ کا باتہ کیا ہے نہ کوئی مسئیبت ہوگی نہ کوئی غم ہم تعلیمات پر بات ہیں اسی لئے فوکس ہونا پڑتا ہے کیونکہ یہ جو چیزیں عام نہیں ہیں عام فہم میں لوگ جو ہے نا دوسری باتیں کر رہے ہوتے اگر یہ عام ہوتا پہلے کے زمانے میں لوگ اولیاء اللہ کے پاس جاتے تھے تو یہ باتیں ان کے لئے عام تھی اب اولیاء اللہ سے دور ہو گئے ہیں تو یہ باتیں نہیں ہیں اور یہ باتیں ایسا لگتا ہے کہ ہمیں پتا ہے ہاں اللہ مالک ہے سب سے سنیں ہم بھی بولتے ہیں اللہ مالک ہے تو مالک اللہ کو ماننا مطلب بے فکر ہونا اپنی ضرورت کے لئے بی بی گھر میں پریشان ہوتی اگر یہ مہنا آگیا کیا کرتا کیا مردہ بول کے ان بولتی کھلاتا بس کچھ بھی کرتا کھلاتا ان بولتی بھائی شادی آرہی بہن کی ایک ساری چاہیے اور انگوٹی بنانے کا ہے ارے نے عزت کی باتیں لے کے آتا کہیں سے بھی جاتا لے کے آتا بات سمجھ نہیں کیے کیوں اپنے آپ کو مالک سمجھا اور میرے تابے ہیں میں اس کی ضرورت پوری کرنا ہوں اگر میں نہیں کروں گا تو بھی کون کرے گا بھئی مرد کیسا پھر میں دیکھیں ایک بی بی ہے اپنے شوہر کو بور رہی ہے اب شوہر اپنی مردانگی دکھا رہا ہے اور پوری بھی کر رہا ہے تب اتنے مر بھی سکتا جھوٹا بھی ہے دھوکہ بھی دے سکتا مگر پھر بھی صحیح کام کر رہا ہے بی بی کو لے کے چل رہا ہے تو اللہ تعالی خالق ہے کائنہ تھی جب بندہ اپنے آپ کو وہ اللہ کے حوالے کر دے گا تو اللہ تعالی کیسا اپنی پناہ میں لے لیں یہ سمجھنے والے گا اب کیوں نہیں ہو رہا ہمارے ساتھ ہم جیسا پناہ میں جانا ہے ویسا نہیں کیا جیسا اللہ کو رب بولنا ہے مالک بولنا ہے وہ جیسا نہیں بولیں تو مالک مالک بولیں گے تو اپنی ساری چیزیں کس کے حوالے ہو جائے گی مالک کی اپن پریشان نہیں ہوگی اگر پریشانی آ رہی ہے تو ساتھ میں بیمانی ہے بیمانی پریشان کرے گی بیمانی نہیں ہوگی تو بندہ بے فکر ہوگا اب اس کا کام کیا ہے مومن کی پیشان حدیث میں آتی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس شخص کو نیکی خوشی دے اور جس شخص کو گناہ تکلیف پہنچائے وہ مومن ہیں نیکی خوشی دینا گناہ سے تکلیف میں آ جانا ہم تکلیف میں کسے آتے ہیں یہ ضرورت ہے یہ ضرورت ہے یہ ضرورت ہے کئیسا ہوں گا سوچنے سے بیٹھے سگریٹ ماننے والا رات بس سگریٹ اپ پھکا اور دوستوں سے میرا ایسا ہو گیا وہ ہو گیا اب وہ سوچ رہا سوچ رہا یہ سوچنا میرا کام ہے اب اس کے بعد وہ اس کو شگر بھی لگ گیا بلیڈ پیشر بھی لگ گیا وہ ساری لسٹ دیکھ لیں آتا سوچ رہے ہوں بیٹھ کے کئیسا ہوں گا کیا مطلب ہے اپن مالک بن کے بیٹھیں یہ چھوٹی چھوٹی باتیں سمجھنے کے لیے مگر مالک کا کام کیا ہے ملک کی حفاظت کرنا اور جو ملک بن جاتا ملک کا کام کیا ہے مالک کی فرما بہتا ہے مالک کی فرما بہتا ہے جو چیز ہمیں چاہیے کون پہنچائیں گے اللہ پہنچا رہے نا آنکھوں کی بینہ ہی کبھی کم ہوئی چل رہی نا پہنچا رہے نا سانس کتنی ضرورت ہے اتنی بڑی پلاننگ ہے ایک رک گئی تو پوئی پلاننگ ہے اری چلے گئے انہوں پلاننگ پلاننگ چھوڑو لے کے جا کے ڈالو ان کو سانس اتنی امپورٹنٹ ہے اتنی امپورٹنٹ ہے ویری کریٹیکل ہے یہ نکل گئے تو سارے چیزیں نکل گئی مگر وہ اللہ تعالیٰ کیسا پہنچا رہے ہیں برابر چل رہی ہے برابر آ رہی ہے برابر آ رہی ہے ہر چیز مر رہی ہے تو جب ہر چیز مر رہی ہے تو دوسری چیزیں ہی ملے گی بندہ یہ دیکھ کے ایمان لانا تھا اپنے اندر دیکھنا ہے کہ کانوں کی سماعت کیسا چل رہی ہے پردے کیسا کام کر رہے ہیں پردوں کے بارے میں کانوں کی جو فنکشن ہے اگر دیکھیں گے تو ایمان تازہ ہو جانا کہ اللہ تعالیٰ کیسا فنکشن منایا اس کو یہ فنکشن چل رہا ہے یہ زبان جو چمڑے کی ہے اس میں سے کلام نہیں کر رہا ہے زبان سے کلام نہیں کر رہا ہے کیسا کلام نہیں کر رہا ہے یہ اللہ تعالیٰ ہماری پرورش کر رہا ہے اس کو ضرورت کلام کی تاکہ کمیونیکیٹ کر سکے اللہ تعالیٰ کلام دے رہے ہیں اگر رک جائے نا جس کی آواز رک گئے اس کو بولو بول روتا ہوں آنکھوں سے آسو جاتے رہتے ہیں کہ میرے آواز رک گئی کئی لوگوں کو جب گلے آ جاتے ہیں سردیوں میں خالی سردی ہے وہ ایک دو ہفتوں کے لیے ہوتے ہیں تھوڑے گلے آ جاتے ہیں ہاں ہاں ایسی آواز نکلتے ہیں اور لکھے بولتے ہیں لکھے میں یہی میں پڑوس میں چھوائے کا ان کو گلے آ گئے بولنے نہیں آ رہا دو ہفتے ہو گئے دو ہفتے انہوں نے کمیونیکیٹ ہاتھ سے لکھے کیا اور رو رہے آنکھوں سے آسو جا رہا ہے اور کوئی پریشانی کی بات نہیں ٹانسلز تھے بڑے ہو گئے تھے دو ہفتے میں ختم ہو گئے مگر دو ہفتے انہوں نے پریشان ہو گئے کلام میں نکل سکرا تو یہ بندہ روز بول رہا ہے یہ بول کے اللہ کی شکایت کر رہا ہے اللہ تعالیٰ کلام دی ہے اور اللہ تعالیٰ کی شکایتیں کر رہا ہے کیا کریں گے بھائی ہمارے خسمتیں بات سمجھنے کی ہے یہ اندر ہمارے نشانیاں ہیں دیکھنا ہے تو بات کیا سمجھنے آئی اللہ مالک ہے سارے جہانوں کا مالک ہے اللہ مالک ہے مطلب اللہ تعالیٰ اپنے ملک کی پروریش کرتا ہے اگر ہم بولے اللہ کیسا کرتا بیمانی ہے یہ بیمانی نکالا تو ہم نے کیا کرنا ہے ہماری ساری حاجتیں کس کی حوالے کرنا ہے اپنے رب کے حوالے کرنا ہے ہمارا کام کیا ہے رب کی فرما برداری کرنا ہے جو کام دیا گیا ہے وہ کام کیا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کرنا ہے انشاءاللہ یہ دیرے دیرے اس کو سمجھیں گے تربیتی جو کلاس ہوتی ہے میکس کی کلاس کیسی ہوتی ہے very serious سمجھنا پردار نہیں سمجھے تو ادھا 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 سوچ رہے ادھا 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 گھوم رہے body present mind absent نا کلاس میں body present mind roaming here and there تو کیا ہوں گا نہیں سمجھنے آرہا ٹوشن میں بھی جائیں گے تو نہیں سمجھنے آتا ایک بار سمجھ گئے آسان ہو جاتا یہ بھی جو ہے نا سمجھنے والی چیزیں تو سمجھیں گے تو اور سمجھ کے دل میں اتاننا ہے اور دل میں اتار کے رکھ لینا ہے رکھ لے کے کہاں تاں لے کے جانا ہے خبر تک نہیں گئے دنیا میں بھی کام یہ ابھی ہو جائے گی خبروں بھی کام اسی کے ساتھ ہی اپنی بات کو ختم کرتا ہوں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں جو کچھ بھی کہا گیا ہے سنا گیا عمل کی توفیق عطا فرمائے کہنے والے سننے والے ہر دو کے عمل میں اخلاص عطا فرمائے اسے خبور فرمائے اس میں جو غلطیوں سے معاف فرما دیں رب خدیم اللہ تیرے منشاہ کے تحت ایمان لانے کی توفیق عطا فرمائے تیرے منشاہ کے تحت قلمے کی تزدیخ عطا فرمائے تیرے منشاہ کے تحت علویت کی تزدیخ عطا فرمائے تیرے منشاہ کے تحت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم